بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور تاہر عیفی صاحب کی طرف چلتے ہیں تاہر عیفی صاحب یہ کسی بھی ہم جیسے آپ بات کریں اس وقت آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں میں آپ کو بات کریں گے میں آپ کو ٹوک دوں گی کہ جی چلیں جی کوئی بات ایسی ہے ہمیں اس کو ہونے 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 نہیں کرنا ہے تو ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی طور سے موقع بیان کر رہا ہو اور اس کے بعد اس کے ادارے کو بھی اس پہ شامل کیا جائے تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی کے موقع کا دیکھیں بیسکلی جو ابھی میں بات سوچ رہا تھا وہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہیں کسی بھی چیز میں پالیسی نہیں ہے یا تو آپ نے پہلے مطلب پک اینڈ چوز ہے ہر جگہ یا تو آپ نے پہلے جن لوگوں نے کہا تھا ایٹ سے ایٹ بجانے کو جن لوگوں نے دوسرے جمعہ اس وقت اس وقت آپ نے مطلب نہیں ہوا کنٹینویشن ہے دیکھیں سب سے پہلی تو میں ایک بات وضاحت کرنا جائے اور ایک حاضر سرویس جنرل کے لیے کہا کہ جی وہ تو کھڑے لائن لگاوا ہے تو مطلب جب دیکھیں میری والدہ مدرمہ بچپن میں میں سنتا تھا ان کے موزے فارسی کا مقاولہ کہ گربہ کشتم روزے اول اگر آپ کو روک نہیں تھا تو پھر جس نے پہلے دن ہیٹ کی بات کی تھی یا جس نے پہلے دن برا بھلا کہا تھا کہ یہ دو آدمی ہے اس نے کہا تو کوئی بات نہیں اس نے کہا تو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو دوسری بات آپ نے بھائی ادارے کی دیکھیں ادارہ جو ہے وہ تو اپنی نیکنیتی سے مجھے بٹھائیوا ادارے نے اب اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو ادارہ تو ذمہ دار نہیں ہوگا نا اس کا اس کا بیسک یہ ہی تھا کہ جی آپ ان سے وضاحت کراتے آپ ان سے وضاحت لیتے کہ جی آپ یہ بتائیں گل صاحب آپ نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ اس کو کلیئر کریں یہ اس میں کنفیزن ہو رہی ہے کہ جی آپ کا آپ تو اس طرح کی مطلب بغاوت پہ اور اس طرح خدا نہ خواستہ آپ ہماری فوج میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا موقف لیتے باڈی لینگویج بتا دیتی ہے انسان کا باڈی لینگویج بتاتا ہے اس نے کیا کہا ہے ایک بات دوسری بات یہ بھائی خدا کے واسطے میری فوج اتنی کمزور نہیں ہے جو فوج جس سے انڈیا ڈرتا ہے وہ فوج جس سے اسرائیل ڈرتا ہے وہ فوج جو دنیا کی معنی بھی فوج ہے وہ آئی ایس آئی جو دنیا کی معنی بھی یار وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شہباز گل کے دو جملے سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک اس کو کچھ ہو جائے گا میری فوج بہت مضبوط ہے فوج کے جوان مضبوط ہے سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات سنہ صاحب میری فوج اور عوام کا جو رشتہ ہے نا اس رشتے کو کیا پہلے نہیں شیک کرنے کی کوشش کی گئی کیا پہلے فوج اور عوام کے رشتے کو نقصان پہنچان کی کوشش نہیں کی کس سیاست دانے نہیں کی جس کا مطلب پورا نہیں ہوا اس نے میری فوج اور عوام کو لڑنے کی کوشش کی جتنا جس کا مطلب پورا ہو گیا وہ آپ کو بیانات یاد ہے مریم مورنگزید صاحبہ کہ ہم اعتماد کی تحریک تو ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہم اس صورت پر نہیں جائیں گے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے بہت ساری ہیں آج کل سوشل میڈیا پر باقیتہ لائن لگی اور پھر وہ ووٹ کو عزت دو والی بات وہ کہاں چلی گئی میری گل صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وضاحت لے لی جاتی اور وضاحت لینے کے بعد اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی ہوتا وہ ہوتا اب جس طرح شیشہ توڑ مہم چلائی گئی وہ کون سا بھاگ رہے تو ان کو جا کے گھر میں نظر بند کر دیتے بند کر دیتے مطلب یہ ایک عجیب سا سسٹم چلنا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا کسی کو چھوڑ دیا پہلے تو فوج کے لیے اگر کسی نے کوئی الٹی سی دی بات ہے کی تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا اس لیے کہ جی وہ ذرا طاقتور حدمی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمبر بڑھائے گئے خان صاحب کی ایک بات میں ضرور یہاں ریپیٹ کروں گا کہ جب تک طاقتور اور کمزور کے درمیان میں بیلنس نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ملک کا نظام صحیح نہیں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو میں پھر بابانگ دہل کہہ رہا ہوں الحمدللہ میری فوج اور میری امام کرشتہ میری فوج جتنی مضبوط ہے یہ شہباز گل کے چھوٹے سے چملے سے جو میری فوج خدا نہ خواستہ کمزور ہو جائے گی ارے وہ فوج جس کو انڈیا کچھ نہ کر سکا جس کو اسرائیل کچھ نہ کر سکا آج پاکستان الحمدللہ اسلامی مملکت میں واحد ایٹومک پاور ہے ایسے بن گیا مطلب ایٹومم نہیں تھا وہ بیکری تھا وہ کسی ہیدرباد کی مشہور بیکری کا کیک تھا وہ ہم نے بنا لیا وہ کیک نہیں تھا ہمارے اور ہماری فوج کے دشمن بہت رہیں ازل سے چلے آئیں اور ازل ابت تک رہیں گے وہ رہیں گے ان کے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اب رہی بات پھر شہباز گل پہ یا میں کسی بھی کہتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا لائٹر میں بھی لینا چاہیے ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جنہوں نے اس میں آگ لگانے کی کوشش کی وہ جتنا نقصان اس چیز سے نہیں پہنچا تھا اتنا نقصان اور اس کو ہائلائٹ ہو گیا ایک عجیب سی چیز ہو گئی چیزوں کو دیکھیں ملک کی جو سیچویشن چل لیئے جو آج ہے جو ہمارے ایکانومی کی حالت ہے جو اس وقت سیلاب آئے میں جو عوام کی حالت ہے اس ترمیان میں چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے آج جتنا دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ گیا تھا اس ڈالر سے ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی خاتون کی انہوں نے بجلی کا بل دکھایا ہے اپنے بچوں کی وہ اس کو فٹس پڑھتے ہیں اس کی دوا اور وہ کس طرح روڑی تھی یقین کریں ایسے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں لیکن اس ویڈیو نے جتنا مجھے تھوڑا سا متہ ہلایا اور میں نے سوچا میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے تو اس ساری چیزوں کے لیے کیا ہوگا جب سب ایک جگہ بیٹھیں گے چھوڑ دیں یہ کیا ہو گیا کس کی گورنمنٹ آنی ہے کس کی جانی ہے کیا تمام عمر تو کسی کی حکومت نہیں رہی باشچہ بھی بڑے بڑے باشچہ بلوچستان میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام سیاستانوں کو وہی ایک قدم پیچھے ہٹنے والی بات ہے اور ابھی ہم فہمیدہ یوسیفی سے بھی بات کریں گے فہمیدہ ایک سوال جو میں بریک سے پہلے آپ سے کر کے جگ گئی تھی ایک صحافی کی حیثی سے مجھے بتائیں کہ ہم جب انٹرویو لیتے ہیں اور کوئی اپنا موقع بیان کرتے ہیں ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم روکیں یا ادارے یہ کہے گی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اپنا منجن بیشنے پہ لگے میں کیا کہتی ہے سوالے سے اس میں تو کہے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جس وقت ٹرانسمیشن آن ائر تھی شہباز صاحب کو روکنا جانا چاہیے تھا اور چینل پہ چلنے والا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ چینل کی ذمہ داری ہوتا ہے جو انگر موجود تھے جو ان کے ساتھ انیلسٹ موجود تھے جو ان کے رانکوٹ پروڈیوسٹ موجود تھے جو ان سی آر پی سی آر میں لوگ موجود تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ صورتحال کو بگڑتے دیکھتے ہوئے اس ٹرانسمیشن کو یا ان کے بیبہ کو جو ہے وہ کٹ کرتے یہ ان کے دسپونسیبیلیٹی تھی اور بہرحال یہ بات میں مانتی ہوں کہ جو ہے وہ جب کوئی آپ کوئی کو آن ائر لائف لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہہ دے گا یا کیا کہہ دے گی اس حد تک تو میں مانتی ہوں اس حد تک تو ہم بات بلکل درست اور جائز ہے اور یہ بھی میں مانتی ہوں کہ ٹرانسمیشن کسی بھی چینل کی بند کر دینا کسی بھی سورج جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے اور اگر آپ چینلز آج کل تو میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ چینل کو سرگلائف سے اٹھا دیں گے اور کتنے دن تک اٹھائے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دے وہ یوٹیوب سے آ جائیں گے وہ مزید ریاکٹر ہو جائیں گے مزید چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی اور ہاں ویری انپورچنی ہمارے ہاں کس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دو میڈیا جائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک دونوں بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے صحیح غلط غلط صحیح اس کے درمیان اپنی احسانہ قربان کر کر باتشیت کے فورم پہ آنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو چھوڑ ڈاکو سے بات کریں گے نہیں لیکن وہ کنجاب کے ستی بڑے ڈاکو کو وزیرحالہ ضرور بنا لیں گے وہ آنکھیں بند کر لیں گے اب اپنے فورن فرنڈنگ پیلز کے اوپر تو وہ آنکھیں بند کر لیں گے الیکشن کمیشن کو جنگوں نے خود اپوائنٹ کیا ہے اب وہ اس کو وزالیاں دیں گے اسی فوج کو جو ہے وہ انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کے سوشل میڈیا نے ملائم کیا جو پوری جو تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ایک اس کو پوری آج تک کے قائم تک ایک سوشل میڈیا جو انہوں نے ایک غزر دھائیا ہوا ہے اداروں کے خلاف وہ اسے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے ہیں اس کو سنبھا نہیں پا رہے ہیں شکر نہیں پا رہے ہیں وہ تو یہ ساتھی سیچویشنز بھی آپ کو دیکھنی ہوں گی خان صاحب کو اپنی پوزشن ساٹھنی ہوگا آج مجھے کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ خان صاحب کو آج تھوڑا سا اتاس بارل ہو رہا ہے کہ فورن برنگ کیس میں ان کے حاملات خراب ہو رہے ہیں آج اپنی باڈی لینگویج اس طرح نہیں آج وہ بیگ بھی لگ ہوئے آج اس طرح دھمکیاں وزارہ دیتے تھے وہ بھی انہوں نے ذرا کام دی تو پابلنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اپنی پوزشن ساٹھنا بڑھتا ہے سیاست میں کوئی بات جو ہے تو حرف آخ نہیں ہوتی ہے مفامت طرف آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن میں پھر ایک بار کہوں گی جو شہباز بلکی کیا اس کے اوپر جو ہے وہ اور اوپر جتنی مضامت کی جائے کام تو جائے بلکل اللہ نہ کرے کہ ایسی کمجور پہجے وہ زیادہ جمعوں سے وہ لیکن یہ زیادہ زیادہ جملے نہیں ہیں اگر آج ایک ریاکشن نہیں ہوتا تو کل اس سے بھی زیادہ بڑی بات کوئی اور کر سکتا ہے کوئی انیلیس کر سکتا ہے کوئی پوائنٹیشن کر سکتا ہے ایک اور پوائنٹ کی طرف ہم جائیں گے جو وفاق اور سوموں کی آپس میں ایک لڑائی ایک تصادم کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پنجاب حکومت اپنی پولس کو استعمال کرے گی اور یہ سب چیزیں سامنے آرہی ہیں یہ ریاست کو کس طرف دھکیلا جا رہے ہے دیکھیں میں آپ بتاؤ کہ پنجاب حکومت کو شاید پروس علائی بہت اور مجھے خوشی ہے کہ وہ سی ایم بنے ہیں اور شاید مسلمی نواز کی بھیانت غلطی تھی جو ہے اور وہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی تھی جب انہوں نے پروس علائی کے بجائے عثمان گزدار کو سیلیکٹ کیا تھا اور اب جو پروس علائی صاحب ہیں وہ بہت سینئر سلجے وے اور ماملہ فہم سیاست دانے جن کی ہر جگہ پر عزت کی جاتی ہے جو افام و تفہین سے چلتے ہیں اور پوچ کی لائن سے کبھی بھی الگ نہیں جاتے انہوں نے تو آج صبح وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے اور سارا کچھ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے بائی دا لو پنجاب پولیس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیڈرل میں کہیں پر بھی فیڈرل کے بلائے بغیر نہیں چاہتی اچھا آپ یہاں پر بڑے مزیگی بات جو ذہن میں آتی جب یہ ادم اعتما کی تحریک ہوئی تو سندھ ہاؤس میں سندھ پولیس بھی پہنچی ہوئی تھی اس وفاق کی مرضی درکار نہیں ہوئی تھی کسی کو بھی سندھ ہاؤس یا ایسی طرح بنجاب ہاؤس وہ سندھ پولیس ہے یہ دیکھیں یہ مجھو پتا تھا کہ یہ سوال آئے گا چاہے وہ KPK والے ہو چاہے وہ پنجاب والے وہ نہیں آ سکتے بنی گالا کی طرف بھی نہیں جا سکتے بنی گالا کو کیمپ آفیس بھی ٹیکنکی کیمپ آفیس بھی دیکھئیر نہیں کر سکتے یہاں پہ خان صاحب کے مصیبت ہو گئی اور دوسری بات یہ کل بڑے کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا کچھ اینکرز کو دیکھا بڑے چل لاتے وے اور بڑے تجزیہ کاروں کو دیکھا بانجاب میں گرفتانیا سٹارٹ کر دونی چاہیے پی ڈین کے لوگوں کو آریس کر لینا جائے لیکن مجھے پرویز علی صاحب سے پوری حاملہ فہمی کی اور اس کی امید تھی کہ وہ سٹیویشن دیکھ کر تمام معاملات کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر کسی آریس کی طرف بھی جیسا کہ وہ سٹیویشن کو مزید اس طرح سے آن فائر یا کچھ اس طرح نہیں کر لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت آرام سکون سے کر کیونکہ ان کا فوکس جو ہے آپ دیکھ لیں جب وہ اس سے پہلے بھی جو ان کا دور تھا مشرف کے دور میں جب وہ رہے تھے تو ان کا جو دور تھا وہ بہت اچھا دور ہے جب میں بہت اچھا میں آپ کو انٹرپ کروں گی کیپٹن رزوان تحریک انصاف سے موجود ہیں پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ آپ کا شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کا موقف ہے شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیف آف شخصیت ہیں لیکن شہباز گل کی گرفتاری اس کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی اس وقت شدید ضرورت ہے اور یہ انتشار موجودہ وفاقی حکومت جو بانچ آف کرمینلز ہے اور جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف اس ملک کو انتشار اور ملک کو توڑنے کی طرف لے کر بڑھتی چلی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ان کو خیال آیا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے چیف آف اسٹاف کو اس جس کے خلاف دل چیار ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اب تو صحافی سے محفوظ نہیں ہے میں آپ کی بات ٹھیک ہے کیپٹنلز خان صاحب یہاں بات ایسی ہو گئی کہ واقعی انٹرپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے مجھے بتائیں کہ کیا شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک تھا دیکھیں کسی بھی ادارے کے کچھ معاملات کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں میرے خال شاید وہ کچھ زیادہ ضرور انہوں نے بول دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں اگر آپ مجھے بولنی کا موقع دیں کہ دیکھیں آپ شہباز گل کی بات کو تو وہ وفاقی حکومت ایف آئی آر درج کرا رہی ہے کوئی ادارہ درج نہیں کرا رہا اس کے خلاف ایف آئی آر یہ وہی لوگ ہیں جو جن کے اندر مریم مریم صفدر صاحبہ مسلم لیگ نون کی وہ ہمارے ایک کور کمانڈر کے نام لے لے کر بولتی رہی کیا زرداری صاحب فوج کے خلاف بات نہیں کرتے رہے کیا نواز شریف صاحب ہمارے ایک انتہائی موزی صدارہ جسے ہم پاک فوج کہتے ہیں کیا انہوں نے فوج کو ہوشیار ہوشیار اور دھمکیا نہیں دی کیا نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر کور کمانڈر اور فوج کے خلاف زہر نہیں گھلتے رہے کیا یہاں پر بیٹھ کر مریم صدر صاحبہ یہ نہیں فرماتی رہی کہ ہم مضاہمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی ہم صدارے کو نہیں مانتے فوج کرپ ہے فوج ایسی ہے یہ ساری باتیں تو یہ انہوں نے کی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریم صدر صاحبہ کے خلاف بھی آپ فائی آر درچ کروا دے لیکن ان کو تو رانہ صنع اللہ صاحب کو ایک موقع چاہیے تھا اور انپورشنٹلی آپ کی جماعت نے موقع ان کو دے دیا ہے دیکھئے جماعت نے موقع نہیں دیا یہ سارے بنچ آف کرمنلز زمانتوں پہ رہا لوگ ہیں ظلم یہ ہے کہ زمانت پہ رہا لوگ جو ہیں وہ ہمارے وفاقی داروں کے انتہائی موتبر کرسیوں پہ بیٹھے میں یہ صرف گھر کیا رہے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا کام یہ معیشیت انہوں نے تباہ کر دی ڈالر انہوں نے تباہ کر دیا ڈیزل پٹرول آسمان پہ آج پوری دنیا کے اندر ڈیزل جو ہے اپنی لویس پرائس پہ اور پاکستان کے اندر ڈیزل اور پٹرول جو ہے وہ میری بہن آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور میں بہت اچھی طرح ہوں کس ریٹ میں مل رہا ہے مہنگائی کا طفان یہ آئے کہ جناب ہم مہنگائی صحیح کر دیں گے بجلی صحیح کر دیں گے پورے ملک کے اندر کراچی جیسے شہر کا ساڑھے تین سو میگا وات انہوں نے بجلی کا شاٹ فال کر دیا ہے چھے چھے گھنٹے شہر میں بجلی انکریز ہوئی بھی انڈسٹری توا کر کر انہوں نے طرف جا رہے تو یہ تو وہ بہمانہ گندی سیاست ہے جو ریاست کا اس کو فاشزم بولتے یہ چھوڑوں کا ہلکی طرف چلیں اگر تو مجھے بتائیں آپ نے کہا بہمانہ جو ہے گندی سیاست اور اس اگر گندی سیاست میں پاکستان کو بچانا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن سابق وزیر آزم پاکستان طریق انصاف کے جنرل سکر داران بار بار صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے پر مسلط ہوئے الیکشن کمیشن جیسا ادارہ موزز ادارہ جو ہے اس کے اندر کچھ خامیہ ہیں ہمارے کچھ شکوے ہیں آپ ان کو درست کر لیں آپ نئے الیکشن کی بات کر لیں آپ جو ہیں جب ہم اسطیفے دیتے ہیں ہمارے اسطیفوں میں سے نو اسطیفے آپ کو پسند آتے ہیں وہ نو اسطیفے منظور کر کر آپ بائی الیکشن الانس کر دیتے ہیں وہ خدا کے بندو یہ کیا کر رہے اس ملک کے ساتھ بھئی ہمارے سطیفے منظور کر اور سارے سطیفے اس کے اوپر الیکشن کرا دو آپ لوگوں نے تو اس منکی ٹریل بنا دیا اس ملک کو اس ملک کی عوام پریشان ہے بزنس مین پریشان ہے میرے جیسے آدمی پریشان گھوم رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کا حال کیا بنا آکے رکھ دیا جمعہ دار ادارے جو ہیں ان کا آپ میس یوز کر رہے ہیں آج جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں بس پولیس میرے کنٹرول میں جس کے خلاف چاہوں گا ایف آئی آر کٹوا دوں گا ای آر وائی کے ساتھیوں کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں ملیر میمن گوٹ تھانے کے اندر وہ اللہ کے بندوں لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو پہلے عمران ریاض کے پیچھے پڑھے اب ارشت شریف کے پیچھے پڑھے پلیس کنٹرول میں پہلے اچھی مجھے جملہ دیا ہے پلیس کنٹرول میں ہے پنجاب کے ہاتھ میں آپ کے پاس کپی پی بھی پلس ہے میران خان دے رہے ہیں کہ ہم پولیس کو لڑوا دیں گے یہ تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم یوں نہیں کرنے دیں گے ابھی میں آپ کا کمنٹ سن رہا تھا جن کو میرے خیال وہ صحیح طریقے سے ڈیٹیلز ہی نہیں بتا کہ کیمپ آفس کس کو کیا ہوتا اس کو ڈیکلیر مچہ مچ گئی ہے کبھی کسی کو کول آ رہی ہے ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے یہ ہم ڈننے والے نہیں ہیں ہم میں یہ جو تصادم کروانا چاہتے ہیں نا یہ جو مافیا کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک موزز ادارہ اور ہم لوگ لڑ لیں یہ جو بیانیا مریم ملک کے لیے ہمیشہ سے وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں وہ بے وکوف نہیں ہیں سمجھدار لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطیاں جن سے ہوئی ہیں وہ ان کو اپنی غلطیاں ریوائیز ضرور کرنی پڑتے ہیں وہ ریویو کرنی چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اقدام آتے ہیں جس سے ملک بچے گا اگر کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے نمبر آزما ہو سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ نے ہمیشہ مداخلت بھی کیے تو اس سے زیادہ ملک کو تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ پاکستان تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر مذہبی طور پر مطلب آپ مجھے بتائیے وہ کون سا سیگمنٹ ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا دو لوگ بیٹھ کر آ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر انٹرویو کر کر بولتے ہیں میں خلانہ عہدے دار ہوں اور ان کے ساتھ جو ہنے ایک سپوکس پرسن بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اپنا ایک فلسفہ جھاڑ کر پورے ملک کا اپنے مزاگ بنا دیا ہے یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا پاکستان اس وقت اس سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے کیا ریجن کے اندر جو صورتحال ہے جو تائیوان کے سیچویشن ہے جو کچھ افغانستان کے اندر ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا کہ یہ ملک چپٹن ڈیسوان خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے گیسٹ موجود ہے تائیری جی صاحب ان کے طرف بھی ہم چلتے ہیں تائیری جی صاحب سارا بیانیاں آپ نے سن لیا ایک پارٹی دوسرے کو الزام ٹھہرا آ رہی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح سے کیا یہ صورتحال ہے واقعی میں بار بار میرا پروگرام جس بات سے شروع ہوا میں پھر اس کی طرف آوں گی پریشر میں آ گئے ہیں کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں بیسکلی بات یہ کہ سب سے پڑی بات کسی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے میں کیپٹن صاحب کی بات کا یہ حوالہ دوں گا انہوں نے کہا جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کنسیڈریشن کریں تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے کون سی کنسیڈریشن کی ہے اس کے اوپر آپ نے عثمان بزدار کو بٹھایا تو بیٹھا ہی رہا دنیا کہتی رہے کیا ایک چینج کرنے میں کیا فرق پڑتا کون کیا ضرورت تھی اس کو پائنٹ آف وریسٹیج بنانے کی ٹھیک ہے نا نمبر ون نمبر ٹو آپ نے آئی ایم ایف سے لون لینے میں جو اتنی لہتو لال سے کام لیا اور جس کی ایسے پرابلم ہوئی اور جس میں خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم نے اس میں تیار ہے بات وہی آجاتی ہے کہ یہاں پر ہر آدمی اپنی ذات میں انجمن ہے ڈائیلوگ نہیں کرتا اور ہر آدمی اپنی ذات میں انجمن ہے وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں نا میں صحیح ہوں وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے دیکھیں سب کی باتیں ساری صحیح نہیں ہو سکتی اس بات وہ دمتفق ہے نا کچھ بات میں بھی غلط کہہ رہا ہوں گا کچھ آپ بھی غلط کہہ رہے ہوں گے آپ ملک کو دیکھیں ملک کی کنڈیشن کی ہے ابھی خود انہوں نے کہا کہ ملک کی کنڈیشن خراب ہے ایکانومی ہماری بہت تھریٹ ہو گئی ہے واقعی تائیوان اور چائنہ کی سیچویشن اور جو یو ایس اور چائنہ کے ریالی یہ بہت ہی ریال باتیں ہیں پاکستان کے لیے بہت یہ ریالی بات ہیں مگر ایک سوال ہے میرا سنہ صاحبہ کیا صرف عمران خان کے سوچنے سے کہ گلوبل پوزیشن اور ایکانومی کی صورتحال خراب ہے ہماری بہت ہی ہو جائیں گے کیا صرف مسلم نواز کے سوچنے سے ہو جائیں گے کیا صرف پیپلز پارٹی کے سوچنے سے ہو جائیں گے یہ جب تک کلیکٹیبلی نہیں سوچیں گے نہیں بیٹھیں گے سب ملک کے سیچویشن سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے اب یہ سیچویشن اتنی ورسٹ ہو گئی ہے اتنی ورسٹ ہو گئی ہے کہ جب تک یہ ملک کے اس کے اوپر کچھ نہیں اس کو سلجانے کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم پیچھے سے پیچھے جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور ابھی جو ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے عمران خان صاحب نے جس طرح سے بیچ میں سیٹوں پر لڑنے کی بات کی اس پہ بھی یہ کہا لاہور ہائی کورٹ میں بات کی گئی فہمیدہ کی طرف ہم جائیں گے فہمیدہ آپ سے پوچھیں گے کہ عمران خان پہلے ہی اہمینے ہیں اور زمنی الیکشن لڑنے سے روکا جائے یہ ایک درخواست دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں آہ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ خائف واقعی خائف ہیں سب لوگ عمران خان صاحب سے کہ وہ اکیلے ہی کھڑے ہوگے سب کچھ جو ہے وہ سیٹے لڑنے کے لیے تیار ہوگے سیٹوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہوگے کیا صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں ایک بات آہ کے اپڑک مہمان ہے تحریک انصاف والے کا سب سے کچھ جائے ہیں کہ وہ کسی کی نہ بات سنتے اور نہ کچھتے وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادارے ہیں وہ اگر نیوٹل ہو گئے تو وہ کم ہو گئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو نومبر تک لگا کر رکھنا تھا تو میری مرضی تھی میں الیکشن جو ہے وہ جیس کے دوبارہ آ جاتا تو میری مرضی تھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا فیصلہ میری مرضی سے دے تو تو میری مرضی رہے کورٹ میری مرزی چھنگرے تو کورٹ اچھا ہے ورنہ باقی سبتار ہیں اینی ویس آئی کیمپ آبیس حلقات میں آپ کو بتا چکی ہوں تو اپری فائد پر لی جیسا اس کو آہ چلتے ہیں آپ کی بات سوال کنا جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلا خوبہ پاکستان کے اس وقت تب سے پاپولر لیویر ہے کہ اس میں کوئی بھی دو رائے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے نا عمران خان ہے تو داری کے انصاف ہے عمران خان نہ ہو تو داری کے انصاف ہی نہیں ہوگی اور آہ جو ہے وہ آہ اس کا دوسرا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا ان کو آہ کوئی جو ہیں وہ میمبرز نہیں مل رہے جو کہ وہ نانسی نانس کی جو سے آہ رننے کے لیے تیارتے ہیں اور دوسری بات یہ اس طرح کی پیشن پر یہ وہ سب آتی رہتے ہیں اور اگر خان صاحب جو ہے وہ لگنا چاہتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے وہ یہ آہ کہ خان صاحب کو دو بڑا مطلحہ ہوگا جو کہ خان صاحب جو کہ خان صاحب ہوں طرح کی کہ خان صاحب کو نوڑ نوڑ کٹیں جیت جاتے ہیں تو بھی خان صاحب کو انٹی سیٹ نہ بڑے گی اور پھر ہرارو بارٹو باہ آپ کا پیسہ اور کمیشن کا سارا ترائم اس پر لگے گا اور پرابلم جو تحریک ان ساتھ کا جو کل کے اداروں پر خلاف آیا ہے بہت زیادہ پیدا سے ساتھا وہ اس لیے بھی آیا ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے اپنا پیانی اپنایا تھا کپلوے بھی ہوا ہے وہ بیرونی سازش وہ لیتر سے شروع ہو کے جو ہے وہ چھار الکوں سے وہ نو الکوں سے پہنچا جو ہے تو وہ جو پرابلم ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے اب یہ جو ہے الیکشن ان کے حضر آگیا ہے یہ الیکشن ہے وہ آپ ہون ٹائم ہوں گے اور یہ جو مطیعتہ محاذ کی بنیوی حکومت ہے یہ اپنا بس جیسے اپنی قربانی جو مسلمی نواز پر پیچھ کر دی ہے تو یہ کر کے جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے جو کہ تحری کے انصاف کے لیے on the long term بہت سرسٹریٹر ہے نائر ہے کہ اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ نویمبر ہی ہے تو اس وجہ تحری کے انصاف کا پروبلم ہی آگیا ہے آتے کہ آنے میں اس کی طرف سے لون آ رہا ہے آج جو ہے وہ ڈالر کی کچھ تک تیچھے آ رہی ہے اور مدید آنے والے دنوں میں بھی اٹھوٹیز ہوگی چھوٹنز یہ ہیں گی اور کوشش تحری کے انصاف کی اب یہ ہوگی کہ پنجاب سے وفاقی محاذرائی کی طرف جائیں لے کے یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ پردے سے رائی صاحب جو ہیں وہ اثمان مزدان نہیں ہیں جو عمران خان گئے ہیں وہ آنکھ بند کر کے وہ ماننے گے ایسا نہیں ہوگا ہمیں آج دے گا یہ ہے بہرحال اپنے اپنے موقف سے ان سب کو بیچھے حد کر ملک کو سوچنا چاہیے اور بہت سارے مسائل ہیں ملوچستان کا سلاب ہے آگے جو ہے آپ کے چراجی کے سیچویشن ہیں آگے آپ کے سواب کے سیچویشن ہیں کے پیٹے میں آپ کو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے آپ کو وان بورڈر پہ جو ہے وہ نظر رکھتی ہے اب آنا سے ایک جو ہے وہ قدم پیچھے حد ہے قدم بڑھانے کے بجائے میں سمجھتی ہوں قدم پیچھے کریں آگے جو ہے وہ ایک دیترے آئی دو آئی بات کر سکیں چیلنجی تھا ہے رزوی صاحب آپ کو چائٹ کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں جی میں اس میں ایک بات کروں گا کہ بے شک بلکل مستفع ہونے چاہیے اور سب کچھ ہو نازی ہے مگر مجھے ایک لوجک بتا دیں الیکشن کمیشن کی جب ون تھرٹی ایٹ یا ون تھرٹی لوگوں نے استفادہ دیا تو قسطوں میں کیوں یہ کوئی فریج لے رہے ہیں ٹی وی لے رہے ہیں کہ قسطوں میں ہوگا اتنے پیسے نہیں ہیں دیکھیں اگر فریج ٹی وی لینا ہوتا ہے گاڑی لینے ہوتی ہے لیزنگ کراتے ہیں ہم تو قسطیں دیتے ہیں الیکشن میں کیوں قسطیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن ایک ساتھ کرائیں گے تو زیادہ اچھا ہے کرائیں نا ون تھرٹی سیٹوں پہ نمبر ون نمبر ٹو جو لوگ امران میں امران صاحب کا نہ پارٹی سے میرا کتعلق ہے لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر امران خان نوہ ہلکوں سے کڑے ہو رہے ہیں تو آپ بھی نوہ ہلکوں سے کڑے کر دیں اپنے بندے کو آئیں دوسرے مولانا صاحب اور جو اتنے بڑے بڑے ہماری لیڈر ہیں اور امران خان کو میدان میں گرا کے دکھاتے ہیں ختم ہو گئی بات بحث ہی ختم ہو گئی بات ہی اس طرح یعنی آپ نے پھر وہی پکنٹ چوز آپ نے سیلیک کلیت نے کیوں ون تھرٹی ایٹ ایم این اے بچارے جنہوں نے استفعے دی ہیں ان میں سے دس کا الیکشن ہو جائے ان کے دوبارہ مراج شروع ہو جائے ان کے پیٹرول دوبارہ ملنی شروع ہو جائے ان کی تنخواہیں ملنی شروع ہو جائے اور ون تھرٹی کے ساتھ پھر یہ کب ختم ہوگا ہمارے ہیں دورہ نظام یہ کب ختم ہوگا پکنٹ چوز یہ کب ختم ہوگا بڑے اور چھوٹے کا اور چلاکیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی یہ چلاکیاں کر کے انہوں نے ملک کو اس سشار پر پہنچا دیا اوہ بھائی کرا ہو نا ون تھرٹی کے الیکشن تم الیکشن کمیشن ہو مجھے صرف اتنا بتا دیں میں نے کئی پروگرام میں سوال کیا ہے بھائی پانچ سال میں ایک مرتبہ آپ کو الیکشن کرانے ہوتے ہیں ذرا الیکشن کمیشن کا خرچہ مجھے نہیں پتا میں اس پر بھرک کروں گا الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے اس سے لے کے آفیس تک کتنا خرچہ دیتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کے آفیس میں یہاں پر کوئی بندہ ہو یہ کیمرہ مہن ہے کوئی ایڈیٹر ہے اور وہ جب ہم اسے تنخواہ دے رہے ہوں تین لاکھ روپے وہ کام کر رہا ہوں ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو بوس کو خصہ نہیں آئے گا یار تم کر کیا رہے ہوں میں اتنی تنخواہ دیتا ہوں ہم لوگ الیکشن کمیشن پر پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ کس کا ہوتا ہے وہ میرے غریب عوام کا ہوتا ہے وہ میرے بزنس مین کا ہوتا ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کا ہو آپ کے ٹیکس کا ہے اور وہ اتنا کام نہیں کرنا نائل آدمی کہ وہ کہاں نہیں میں دس کا کراؤں گا میں ہٹ کا کراؤں گا میں گیارہ کا کراؤں گا جب کہ جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت تو پورے ملک میں ہوتے ہیں نا یا تو آج تک پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن نہ ہوئے ہوں یا ہی ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہوئے ہوں تو پھر تو میں مان لوں گا جب اس وقت چار سو سیٹوں پہ ہو سکتے ہیں why not this time 130 this is my question اور میں الیکشن کمیشن کے چیرمین سے بات پوچھوں گا بھئیہ کیا تکلیف ہے آپ کے ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرا رہے ہیں بلکل کیپٹر ازوان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پرگرام اپنے آخر مراحل میں تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے ابھی فہمیدہ یوسفی صاحبہ نے کیپٹرین صاحب یہ کہا کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو کھڑا کر سکے اور ان پہ جو ہے اعتماد ہو لوگوں کو وہ خود کیوں ہر سیٹ پہ کھڑے ہونے چاہتے ہیں اور پھر جیسے کہ زندی انتخابات میں وہ پہلے ہی ایمینے ہیں اور ان کو ان کو جو ہے الیکشن سے روکا جائے تو اس کے بارے میں قانون واضح ہے اور جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ قانون کو پڑھ لیں تو میرے خیال ان کو اپنا جواب مل جائے گا مجھے اس کے اوپر کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے باقی رہے گی بات کہ کیوں عمران خان صاحب نو سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور کیوں ان کے پاس دوار ہیں اور بالکل ایسے لوگ ہیں جو نیو فیسز ہیں جو عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ کیوں لڑ رہے ہیں وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نو سیٹوں ہیں نو سیٹوں کا جو طریقہ کار آپ نے اپنا لیا ہے بھائی ہنڈرڈ ایم تھرٹی ایٹ ریسک نیشنز تھے ان سب کو اکھٹا آپ جو ہے نا اپروف کرتے ہیں یہ جو آپ نے قسطوں کا بزار یہ محترم دوست میرے تائر رزویز صاحب جو فرما رہے تھے یہ جو قسطوں کا بزار لگایا ہے اسی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ تو یہ ہمارا ہماری پلی ہے اور ہم اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں ہم اس کو سڑکوں پہ لے کر نہیں آتے ہیں لیکن جہاں ہمیں میڈیا پہ یا عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہم اپنا یہ نکتہ نظر دیان فرما رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں برملا کہہ رہے ہیں لیکن اس کو لے کر ہم عدالت حالیہ میں ہی جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ ڈیسیزن دے رہی ہے سپریم کورٹ ڈیسیزن دے رہی ہے نو سیٹیں یہ واضح پیغام ہے یہ واضح پیغام ہے کہ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے آؤ نا کراچی میں تین علکے خالے ہیں ٹیمز پارٹی اتارے نا بلاول بھڑو زرداری کو ادھر سے اتارے نا جناب جمیر علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں فضل الرحمان صاحب جن کو میں مولانا بھی کہنا پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے نا آئے نا شہباز شریف صاحب لڑوائیں ذرا حمزہ شہباز شریف کو ایمینکہ الیکشن لہور سے یہ آئیں کوہٹ میں پورے پاکستان میں یہ نو سیٹیں خالی ہیں آئیں میدان میں اتریں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کی سٹینڈنگ کیا ہے یہ جو آپ نے بدماشی کے اور کھٹیا سرین سیاست کے پاکستان کی سیاست میں کسی آمیر نے وہ کام نہیں کیا جو آپ شروع ہوئے میں مجھے میں زیادہ حد کی سیاست کا دور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میں مشرف کی سیاست بھی دیکھ رہا دیکھتا چلا آ رہا ہوں لیکن کہنے کا مقصد ہے جو کام آپ کر رہے ہیں جناب کچھ وزارتوں کے اوپر بیٹھ کر آپ اس وقت حکومتی مشینری حکومتی اداروں اور حکومتی محکموں کا جو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں نا یہ قوم اندھی نہیں ہے یہ باشعور قوم ہو گئی ہے یہ ایک وقت میں جو ہے نا ٹی وی دیکھتی ہے اور دوسری وقت کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پاس جو نا گروپوں میں میسیجز چلتے ہیں ٹویٹر کے اوپر چلتے ہیں اور جو ہے نا انسٹاگرام کے اوپر فالو ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون سے گل کھلا رہے ہیں یہ مائی کے لال تو کہنے کا مقصد یہ اس کا آلٹیمیٹ امپیکٹ کیا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہی عمران خان صاحب رو رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں غلط تھے ہم ہمارا بیانیہ ہے کہ جی سازش ہوئی ہے ہم اس کے اوپر فام ہیں ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کے لیے اس ملک کی افواج اور ان کے خلاف سازش جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے اب باقی افواج نہیں کر رہی ہیں لیکن اگر آپ اتنی ہی چیمپین ہیں نا اس ملک کو درد رکھتے تو آئیے الیکشن کروالی جئے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی سینڈنگ کیا عوام کے اندر یہ عوام سے بھاگتے بھر رہے ہیں جو لوگ جو لوگ اس وقت عوام دیکھے ہیں عمران خان کی کال بھی نہیں آ رہی ہے عوام سرکوں پہ باہر آ رہے ہیں عوام سنگ ہو گئے ان لوگوں سے مستع اسماعیل جیسے جو ہے نا آپ نے فائننس منسٹر بنائے اور وہ فرماتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر یہ میرا کام نہیں ہے کہ ایکانومی کی گروت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میرے جو دو کام ہیں میں وہی کروں گا تو جب اس طرح کے لوگوں کی سوچ اور ویژن ہوگا نا میری بہن تو یہ ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہو جائے گا یہ جو ہمارے ادارے کے سربراہ کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک ریکویسٹن کرتے پہ رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کے واسطے یہ ملک بچ جائے اس ملک کو تو طبائی کے دھانے پہ کھڑا کر دی ہے زمانت پہ آئے ہوئے شخص جو ہیں وہ کوئی وزیرعالہ بن جاتا ہے کوئی کسی آلہ ترین کرسی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے یہ یہ ڈراما کب تک چلتا رہے گا اس ملک کے ساتھ غزب خدا کا یہ کب تک ہوتا رہے گا آپ بغز عمران کے اندر آپ ملک کو طبائی کے دھانے دلا کر آپ نے کھڑا کر دی ہے جا جائے کے بلوچستان کے حالات دیکھیں وندر جائیں پچنی جائیں جیونی جائیں آپ جارا جا کے وہاں کی صورتحال تو دیکھیں لوگ بھوکے مر گئے ہیں ان کی وجہ سے آپ آئے ہیلیکاپٹر میں آپ نے چلیں کیپٹن ازوان صاحب آپ کا موقع آف آگے تاریزوی صاحب پروگرام کو کنبلوٹ کیجئے گا کیا سمجھتے ہیں آگے کیا اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور میرا اپنا ایک خیال ہے کہ میرا خیال ہے الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے یہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے نا یہ اسی طرح کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا یہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے نا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئے گا یہ اس طرح دو سیٹوں پہ اور ایک سیٹوں پہ ایک جگہ جو ہے وہ ایک میجر پارٹی نے مائنر پارٹی کو دیا وایا مائنر نے میجر کو دیا وایا یہ جب تک یہ گھچ بیچ یہ ہلوہ پکتا رہے گا نا اس وقت تک میں نے سمجھتا کہ کوئی اسٹیبلیٹی آئی گی ہمیں الیکشن کی طرف بہت شکریہ تائے لیز بی صاحب کپٹن رضیان خان صاحب طریقہ انسان سے ہمارے ساتھ اور یوسفی صاحب ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہی پروگرام میں صرف یہی بات ضروری ہے کہنا کہ ملک اس وقت جن حالات میں اس وقت کمپرومائزنگ سیچویشن میں تمام جماعتوں کو جانا چاہیے دائیلوگ پہ بات کرنی چاہیے تنقید برائے تنقید سے ملک کے حالات مزید قراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اور پھر عالمی سطح پہ اس وقت جو پاکستان کو صورتحال کا سامنا ہے اس وقت تھوڑی سی سنجیگی کی ضرورت ہے پروگرام کو اب ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے کا خدا حافظ